بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائی میرے پاکستانیوں کل ڈاکٹر یاسمین جو کور کمانڈر کے اوپر حملہ ہوا تھا جو گھر جلائے گیا تھا اس کیس میں بری ہو گئی ہے عدالت نے ان کو بے قصور قرار دے دیا گیا ہے اب ڈاکٹر یاسمین ہماری سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ ہیں سینٹرل پنجاب کی پریزیڈنٹ جب بری ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ پارٹی پولیسی نہیں تھی یہ جو جلائے گئے ہیں وہ جو گھر جلائے گیا اور جدھر بھی تین چار جگہ اور جو جگہیں جلائی گئی ہیں یہ پارٹی پولیسی نہیں تھی کیونکہ ڈاکٹر یاسمین تو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے انہوں نے پارٹی پولیسی بتا رہی تھی نا کیا ہے تو جب وہ بری ہو گئی اور وہ ان کی ویڈیو چل رہی ہے یوٹیوب پہ چلے جائیں وہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اندر نہیں جانا سپیکر لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہی ہیں اندر نہیں جانا تو اس سے اب آگے سوالات اٹھ جاتے ہیں کہ کیا یہ جو لوگوں کو اندر ڈالا گیا دس ہزار سے زیادہ لوگ جیلوں میں ہیں کیا یہ ایک پری پلین ایک منصوبہ بنا ہوا تھا کہ اس کی آرڈ لے کے یہ جو کور کمانڈر کا گھار ہے اور یہ جو اور جگہوں پہ آگے لگی ہیں ان کی آرڈ لے کے ساری پارٹی کو بین کرنا تھا ساری پارٹی کے اوپر جس طرح کا اس وقت ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے کیا یہ پہلے سی پلان تھا اب تو یہ سامنے آ رہا ہے یہ تو اب واضح ہو گیا ہے کہ اس کا مطلب کہ جو بھی کوئی کر رہا تھا وہ پارٹی پولیسی نہیں تھی نہیں تو ڈاکٹر یاسبین بری نہ ہوتی اور میرا ستائیس سال کی پولیٹکس میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ کہیں بھی آپ جا کے مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے کہا ہو کہ قانون سے باہر جانا ہے پر امن اتجاج دھرنا کرنا لانگ مارچ کرنا جب تک وہ پر امن رہے یہ ہمارا حق کیا یہ میرا آئین میری کانسٹیوشن مجھے یہ حق دیتی ہے اور یہ سب کو پاکستانیوں کو دیتی ہے تین لانگ مارچز ہمارے خلاف کی گئیں تین بتائیں کتنی ایف آئی آر کٹی کتنے لوگوں کو پک کتنوں کے گھروں میں گھس کے ان کے دروازے توڑ کے اندر جا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا کتوں کی مار پٹائی کی گئی کتوں کے پر ٹیر گیسنگ کی گئی اور مجھے یہ بتائیں کہ اب جو ہمارے لوگوں کو اندر ڈالا ہوا ہے کیا کوئی اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ دنیا کا قانون نہیں ہے کہ آپ ہی جج کریں آپ ہی فیصلہ کریں سزا اور آپ سزا دے دیں جج جیوری ایکسیکیوشنر یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہمیشہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے اور میں بار بار میں جب سے جیل سے نکلا ہوں میں نے چیف جسٹس کے سامنے مضمت کی اور میں نے تب بھی کہا کہ یہ ہم یہ ہماری کبھی پالیسی نہیں رہی جو پارٹی الیکشن چاہ رہی ہے وہ انتشار نہیں چاہتی کیونکہ انتشار تو وہ چاہ رہے ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور یہ جو بھاگ رہے تھے الیکشن سے یہ ساروں کی مل کے سازش تھی دیکھیں اب پیچھے دیں جائے نام میں بھیل پہ تھا میں ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا ہوں مجھے کوئی میرے پر چارج بھی نہیں تھا اسلام آباد جانے سے پہلے میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی وارنٹ نکلی تو میرے سامنے رکھے میں چپ کر کے ایکسپٹ کر کے آپ مجھے جیل میں لے جائیں یہ میں کہہ کے نکلا تھا پھر کیا ضرورت تھی کہ اتنا بڑا ایک کمانڈو سٹائل حملہ ہوتا ہے شیشے توڑتے ہیں لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں جس طرح کہ وہ بچارے وہاں کام کرنے والے جو ریجسٹری آفس پہ تھے ان کو ماریں پڑتے ہیں کمپیوٹر توڑ دیتے ہیں شیشے توڑ دیتے ہیں اور مجھے ایک دہشتگرد کی طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں جو ساری اس کی ساری دنیا میں وہ چلی جاتی ہیں تصویریں تو اس کا بات تو رد عمل آنا تھا تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ جان کے کیا گیا تھا کیونکہ مجھے رام سے بھی پکڑ سکتے تھے مجھے پولیس بھی پکڑ سکتی تھی میں ہائی کورٹ سے باہر رکل تھا تب بھی پکڑ سکتے تھے میرے ساتھ تو کوئی لوگ ہی نہیں تھے تو کیا وہ سارا کچھ کرنا وہ مار دھار کرنا کیا یہ منصوبے کا حصہ تھا اور یقین کریں جیسے ہی میں اندر گاڑی کے بیٹھا ہوں جب انہوں پکڑ کے لے کے گئے بڑی میرے سے تمیز سے باتیں ہوئیں کوئی میرے سے برا 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 سلوک نہیں ہوئے وہاں سے لے کے نیب میں تو کیا یہ دکھانے کے لیے سب کچھ تھا جس کا رد عمل آیا اور وہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا یہ جو سب کچھ ہوا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر سچ پہ پہنچنا ہے تو وہ صرف ایک طرح ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے اور یہ جو ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین کی جو بری کیا گیا اور وہ ہونا ہی تھا انہوں نے بری کیونکہ ان کے تو ویڈیو چل رہی تھی کہتے کہ اندر نہیں جانا آپ نے اور روک رہی تھی ان لوگوں کو تو وہ اس سے تو بری ہونا تھا لیکن یہ ہماری پریزیڈنٹ تھی سینٹرل پنجاب کی سارا سینٹرل پنجاب ان کے نیچے تھا تو جو بھی انہوں نے بولنا تھا وہ ہماری پالسی تھی تو ایک تو میں یہ ایک آج کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جو سب کو جو ہمارے پرساروں کو غدار بنا دیا فوج کے دشمن بنا دیئے یہ سب کو آپ سوال پوچھنا چاہئے کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا دوسری چیز میں اپنے کارکنوں کی اب بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس اب جو نکل کے آئے ہیں کارکن ابھی میں باہر میرے ایک کارکن جس کو سترہ دن جیل میں رکھا ہے وہ واپس آیا سارے ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں اتنے زیادہ لوگ ہیں جیل چھوٹا ہے سب کو وہاں بند کیا ہوئے یعنی وہ جیل میں گنجائش ہی نہیں ہے جو جیلوں میں جتنے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوئے ہیں کس حالات میں وہ رہ رہے ہیں کس طرح گندگی ہے وہاں کھانا ان کو دیا نہیں جاتا دو دو دن کہتا ہم نے روزے رکھے ہیں کھانا ہی نہیں تھا اور پھر ان سے جو سلوک کیا گیا ہے یعنی ایسے رکھا گیا یہ پلٹیکل وہ اکرز ہے انہوں نے کوئی کرائم نہیں کی ان کی ابھی تو کرائم ثابت ہی نہیں ہوئی اور پھر وہ بتاتے ہیں ہم جاتے تھے ادھر عدالت میں وہاں سے نکلتے ہیں دوسرے کیس پر اندر ڈال دیا اب یہ جو آدمی نکلا ہے یہ صرف یہ کوئی چالیس لوگ رہا ہوئے ہیں چالیس میں سے سات آٹھ نکلے ہیں باقیوں کو پھر جلوں میں ڈال دیا ہے تو یہ مجھے بتائیں ہیں کون سا کانون ہے آج پاکستان میں میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو بھی آج حکمرانی کر رہے ہیں پاکستان کو کتن نقصان پوچھائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تحریک انصاف کو کمزور کیا جا رہا ہے توڑا جا رہا ہے لوگوں کو دھمکیاں دے کے چھڑوائی جا رہی ہے پارٹی گھروں میں گھس جاتے ہیں اگر وہ نہیں ملتے تو ان کے جاننے والے یعنی خاندان کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اگر اگر وہاں کوئی گھر میں کوئی نہیں ہے تو ان کے پھر جو رشتہ دار کہیں رہ رہے ہیں بہنے رہ رہے ہیں ان کے پر پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں پھر بزنسز تباہ کر رہے ہیں جو حماد حضر کی فیکٹری بند کر دی ہے اور بھی میں سب کا بتاؤں گی جن جن کے ہمارے جن جن کے کاروبار تھے کاروبار بند کر دی ہیں آتفان کا کاروبار سو سے زیادہ لوگ میں کام کرتے تھے وہ بند کر دی ہے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے چیزے وہ رہ گی بیچ میں تو یہ جو کیا جا رہا ہے میں پھر سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم پہنچ جا کدھر رہے ہیں یعنی اس سے اچیو کیا ہوگا تحریک انصاف کمزور ہوگی تحریک انصاف اتنی کمزور ہوگی کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوگی ملٹری کوٹس سیٹ اپ کیا ہے ایک ہی وجہ سے کہ میرے کوئی بھی کیس کے اندر مجھے سزا نہیں ہو سکتی سارے میں نے وکیلوں کے ساتھ سارے بوگس کیسز ہیں تو آخر میں ملٹری کوٹ میں سزا دیں گے یہ کھلیں اس لیے کہ امران خان کو سزا دیں گے چلیں جی میں جیل میں چلا گیا اب آگے چلیں گے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد پوچھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان جو تیزی سے اس دل دل میں پھستا جا رہا ہے اس میں نکل جائے گا کیا ہماری معیشت جو اس وقت کبھی اتنے برے حالات میں نہیں تھے جو آج ہے کیا یہ جو مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں بارہ اشاریہ چار فیصد تھی جب ہم اقتدار میں تھے ایک سال پہلے آج وہ اٹھتیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے یعنی لوگوں کو تنخواہ دار طبقے کے لیے اب وہ عذاب آ گیا ہے اور آتا جائے گا بجلی کے بل نہیں دیے جائیں گے ان سے ان کو گھر میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس کو سنسٹی پرائز انڈیکس ہے یہ اٹھتیس فیصد ہے وہ پنتالیس فیصد پہ پہنچا ہوا ہے یعنی جو گھر کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو عام کچن آئٹمز ہیں جو بجلی وغیرہ ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے کیا مجھے کوئی یہ آج بتا دے کہ تحریک انصاف چلیں الیکشن بھی ہار گئی کیا یہی لوگ آئیں گے نا واپس جو ابھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے تو ایک سال میں ملک کو تباہی بیڑا گھر کر کے رکھ دیا یہ جو اب تو جو فیکٹس اور سٹیٹسٹکس ہیں اداد اور شمار یہ تو چھپتے نہیں ہیں یہ تو آپ سیدھی طرح پاکستان کی وہ ایکنومک سروے دیکھ لیں اس میں تماشا دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے کہاں دو سال ایوریج اوسط جو ہماری ایکانومی بڑھ رہی تھی وہ چھے فیصد تھی چھے فیصد کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ وہ دو سال تھے جو تر سب زیادہ معاشت اوپر جا رہی تھی اور میں یاد کرا دوں جو پچھلی دوروں میں جب ایسے گئی ہے تو امریکی ڈالر آ رہے تھے ایوب خان کے دور میں سیٹو اور سینٹو کا پیکٹ تھا ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ہمیں ڈالر آ رہے تھے زیاو لاک کے دور میں ہم افغان جہاد کا حصہ بنے تھے تب بھی ڈالر آ رہے تھے جنرل مشرف کے دور میں ایک دو سال جو ترقی ہوئی تھی وہ ہم وار آن ٹیرر میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے تب بھی ڈالر آ رہے تھے یہ باہر سے ڈالر آنے کے بغیر ملک میں چھے فیصد ہماری جو ایکنومک گروت ہوئی اور یہ ایک شعبے میں نہیں ہوئی ذرائی ذرائی جو ہم نے چینجز کیا جو انسینٹیوز دیئے ساڑھے چار فیصد سترہ سال کے بعد ہماری ذرائی گروت ہوئی ہماری جو لارج سکیل منفیکٹرنگ تھی جو اصل نوکری ہیں وہ سترہ سال کے بعد وہ تھی تیزی سے بڑھ رہی تھی دس اشاریہ چار فیصد پہ تو جو انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی ہماری ذرائی بھی جو پروڈکشن سینٹر سے بڑھ رہے تھے پہلی دفعہ زور لگایا تھا ہم نے آئی ٹی کے اوپر ٹیکنالوجی کے اوپر جو پچتر فیصد اس کی ایکسپورٹس بڑھ گئی تھی اور آگے انہوں نے اور آگے جا رہا تھا بیرونے ملک سے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج رہے تھے روشن ڈیجنٹل اکاؤنٹ میں پانچ ارب ڈالر آ چکا تھا اور ڈیڑھ سال کے اندر اور تیزی سے بڑھ رہا تھا یعنی بیرونے ملک پاکستانی ان کا پیسہ آنا شروع ہو گیا تھا بڑے پروجیکٹس تھے ہمارے جس طرح وہ راوی سٹی یہ اس طرح کے بڑے پروجیکٹس میں اوورسیز پاکستانی کا ہم نے پیسہ لے کے آنا تھا کیونکہ ابھی تو صرف گھروں میں گھر لیتے ہیں نا وہ زیادہ سے زیادہ ریل اسٹیٹ میں لیکن اصل جو پیسہ جب آپ پورا شیئر بنا رہے ہیں اس میں اصل پیسہ آنا تھا ڈالرز آنے تھے پاکستان میں اور جو اگر یہ سندھ حکومت نہ ہمارا وہ پروجیکٹ بندل آئیلنڈ کا ختم کرتی بڑے بڑے اربو ڈالر کی وہاں انویسٹرز تیار تھے آنے کے لیے تو پاکستان میں ڈالرز بھی آ رہے تھے اتنے زیادہ جو آپ بڑے بڑے بزنسپن سے پوچھیں کبھی اتنے ان کے نفع ہوئے ہیں بزنسز بڑھ رہی تھیں تو ملک جب ترقی کر رہا تھا اس کو جب اب یہاں پوچھا ہے اور ان لوگوں نے آکے آج تباہی کی کنارے پر کھڑا کر دیا ہے نہ باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے نہ کوئی پیسہ آ رہا ہے نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے نہ اندر سے تو کیا انہوں نہیں ان کو اب آگے لے جا کے ملک ٹھیک کرنا ہے تو میرا سوال دو اور ہیں کہ ملک تو تب ٹھیک ہوگا جب رول آف لوگ جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آتی کبھی بھی اس ملک کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی انویسمنٹ نہیں آئے گی تو یہ تو ہم دوسری طرف چلے گئے ہیں ہماری عدلیہ نے ایک بڑا ایک پہلے ہمیشہ اقتدار کے ساتھ چلتی تھی ایک سجاد علی شاہ چیف جسٹس نے کوشش کی ان کے پر پورا نواز شریف کا مافیا نے پورا ان کو ڈنڈو سے اٹیک کر کے تو ان کو فارق کر دیا پیسے چلا کے اس کے بعد ہماری عدلیہ کبھی ازاد نہیں تھی یعنی کوشش بھی نہیں کی پہلی دفعہ دوزار ساتھ میں وکلا کی مومنٹ شروع ہوئی چیف جسٹس کے ساتھ وکلا کھڑے ہوئے آہستہ آہستہ قوم کھڑی ہوئی اور پہلی دفعہ پاکستان میں امید ہوئی کہ ہماری عدلیہ ازاد ہو رہی ہے اور عدلیہ نے اچھے فیصلے کی لوگوں کو اعتماد آنا شروع ہوا آہستہ آہستہ آدلیہ میں وہ سارا کچھ آج تباہی کے کنارے پر پھر سے پہنچ گیا آج عدلیہ سہم گئی ہے ان کو ڈرائیہ دھمکایا جا رہا ہے ججز کو ٹیلی فونز کال جا رہی ہیں ان کے اوپر ٹیپیں دکھائی جا رہی ہیں بلیک میل کے لئے یا آپ کے ٹیپیں ہیں یا آپ کے اوپر یہ کوئی کیسز بنائے ہوئے ہیں وہ گھبرائے سہمے ہوئے ہیں جو ججز کا ہم نے حالات دیکھے ہیں وہ اس مشکل حالات میں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ چلے لیکن ان کے اوپر وہ پریشن ڈالا جا رہا ہے کہ وہ وہ کام کریں جو کہ سارا وقت ہماری عدلیہ کرتی ہے طاقتور کے ساتھ چلے جائے اور پھر میڈیا میڈیا کو جس طرح انہوں نے میڈیا کا مو بند کیا ہے اور جس طرح کی دھمکی دی گئی ہے اور میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ بڑے بڑے لوگ جو ہمارے دور پر کہتے تھے کہ جی میڈیا کی ازادی کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ازادی واپس لینے کے لیے میں آج ان سے پوچھتا ہوں کہ آج وہ کدھر چلے گئے ہیں آج کیوں نہیں آپ بول رہے ہیں آج تو آپ کے اوپر وہ میڈیا کے اوپر کیا یہ مارشل لاؤز کے اندر بھی نہیں ایسا تھا مشرف کے مارشل لاؤ میں بلکل اس طرح کی پابندیاں نہیں لگیں تھی آپ دیکھ لیں مشرف کا مارشل لاؤ یعنی میں آپوزیشن میں تھا ہمیں پوری موقع ملتا تھا بولنے کا آج تو نام بھی نہیں عمران خان کا کوئی لے سکتا تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ بھی نہیں جا سکتا تو کدھر کی میڈیا کی ازادی اور جمہوریت تو ہوتی ہے جمہوریت کے پلر کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے فنڈمنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہیں عدالتیں جو ہمارے شہریوں کے فنڈمنٹل رائٹ ہے پورا منتجاج کرنے کا وہ ختم ہو گیا ایک پولٹیکل پارٹی کی اپنے جو ایکٹیوٹیز کرنے کے لیے جو اپنی جلسے کرتی ہیں جلوس کرتی ہیں وہ سب ختم ہو گئے ہیں ایک پوری جو پارٹی ساٹھ سے ستر فیصد پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے اس کا مطلب جمہوریت ختم کی جا رہی ہے عدالتوں کو دبایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا ہوا ہے اور ان کو کمزور کیا گیا ہے ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے کہ وہ فیصل نہ کریں جمہوریت کے ساتھ نہ کھڑے ہوں اور میڈیا کا وہ مو بند کر دیا جو کہ پھر اس کے بغیر تو جمہوریت چلتی نہیں ہے ازاد میڈیا کے تو ازادی رائے بھی ختم ہو گئی ہے تو اب رہ کیا گیا ہے اب رہ گیا ہے یہ کہ یا ہم چپ کر کہ یہ طاقت کی حکمرانی مان لیں اور اب جائیں اسی جو پہلے پاکستان پہلے جو ڈاک ایجز میں کہتا ہوں جو ہمارے برے وقت تھے کہ جہاں ہم دنیا کے اندر ہمارا مزاق اڑتا تھا کہ جناب پاکستان میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ یہاں تو ازادی نہیں جمہوریت بار بار ہندوستان سارے فورمز پہ کہتا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت یعنی ہم بات کس سے کریں اور آج واپس اسی دور کی طرف جا رہے ہیں یعنی جمہوریت کو جو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کا مطلب ازادی جا رہی ہے حقیقی جمہوریت وہ ہوتی ہے وہ ہی حقیقی ازادی دیتی ہے کیونکہ وہ آپ کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے وہ انصاف دیتی ہے طاقتور سے آپ کا نظام آپ کا آئین آپ کو تحفظ دیتا ہے لوگوں کو ازاد کر دیتا ہے تو یہ تو پھر وہ واپس چلے گئے ہیں یہاں تو کوئی ازادی نہیں ہے یہاں تو ہر قسم کی ازادی پہ پابندی لگ گئی ہے تو یہ ازادی کے پر پابندی نہیں لگی یہ ملک کے فیوچر کے پر پابندی لگ گئی ہے ملک اس دلدل میں سے نکلا کیسے مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس اب کیا فورمول ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا فورمول ہے ایک ہی فورمول ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لاؤ قائم کریں اس ملک کے اندر جب تک لوگوں کو انویسٹرز کو جو باہر سرمایہ کار ہیں جو سب سے بڑی آپ کی طاقت اوورسیز پاکستانی ہے جب تک ان کو اعتماد نہیں ہوگا پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ انویسمنٹ نہیں آنے لگی اور سرمایہ کاری نہیں آئے گی تو ہم تو ایسے کر کے بھیگ مانگ کے کھڑے ہوں گے کہ یہ کہیں سے کوئی ہمارا دوست ملک ہمیں پیسے ڈالرز دے دے تو اصل تو ڈالرز آنے ہیں سرمایہ کاری سے وہ تب آئیں گے جب ان کو اعتماد ہو پاکستان کے جسٹس سسٹم پہ تو جب گورنمنٹ سپریم کورٹ اور آئین کا آئین کے مطابق جو فیصلہ کرتا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں چودہ میہ کو گورنمنٹ وہی نہیں مانتی دھمکیاں دیتی ہے چیف جسٹس کو اوپن لی کہتی ہے کہ ہم تمہارے فیصلے نہیں مانیں گے تو اس ملک کے اندر کون اس ملک کے انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد کرے گا اور جو سرمایہ کار ہوتا ہے جس نے منت سے اپنا سرمایہ جمع کیا ہوتا ہے وہ بہت گبراتا ہے بڑی جلدی گبراتا ہے اس کو جب تک اعتماد نہیں ہوتا کہ میرا سرمایہ کو ایک ملک کا انصاف کا نظر تحفظ دے گا میں جب بزنس کروں گا تو میرے پاس اگر فراڈ ہوا تو میرے پاس ایک جسٹس سسٹم ہے وہ پروٹیکٹ کرے گا مجھے وہ انویسمنٹ نہیں کرتا آئین دبائی کے اندر یو اے میں ابھی مجھے وہاں سے خبر آئی کہ پچھلے آٹھ مینے کے اندر پاکستانیوں نے ال آئین میں اتنی انویسمنٹ کی ہے جو کہ انہوں نے دس سال میں پاکستانیوں نے نبا کی تھی تو پاکستان کے تو سرمایہ باہر جا رہا ہے باہر سے چھوڑیں کے سرمایہ پاکستان آنے ہیں لوگوں کو تو امید کھو بیٹھے ہیں وہ اپنا سرمایہ بھی بیج رہے ہیں اور جو ہمارا ہیومن کیپٹل ہے یعنی جو ہمارے پروفیشنز ہیں جن کو باہر نوکریہ مل سکتی ہیں وہ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آگے تو ہمارا امید ہی ختم ہو گئی ہے تو یہ اگر سارا پلان ہے کہ کسی طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تو اس کے بعد آگے تو پلان بتائے ہیں کہ ختم کر کے پھر کیا کرنا ہے تو وہ تو کوئی نظر ہی آ رہا ہے انہاں تو کوئی روڈ میپ ہے نہ ان کے پاس ان کے پاس تو ہوتا تو اب تک یہ ٹھیک کر چکے ہوتے ہیں ملک کو تو یہ تو کسی کے نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے تو یہ تو ہمیں اندھیرے میں لے کے جا رہے ہیں اس لیے میں صرف اپنی قوم کو آج یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں دو راستے ہیں فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کیا ہم نے یہ ایک جنگل کے قانون کی طرف جانے اور تباہی کی طرف اور اندھیرے کی طرف یا ہم نے ساری قوم نے جد و جہد کرنی ہے آزادی کی طرف رول آف لاؤ کی طرف کانسٹیوشن کی طرف حقیقی جمہوریت کی طرف اور خوشحالی کی طرف یہ دو راستے اب آگئے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جس طرح میں کھڑا ہوں اور انڈ تک جب تک زندہ ہوں کھڑا رہا ہوں گا آپ نے بھی اس ملک کی حقیقی ازادی کے لیے کھڑے رہنا ہے شکریہ